ہیلو فرینڈز سوارت آپ کو ہماری چینل شیئر مارکیٹ میں تو دوستو ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے آپ سے ٹرائیڈ اینٹ لیمٹیڈ کی تو فرینڈز بلکل ڈیٹیل میں بات کریں گے کمپنی کو فل اینلائز کر کے آپ کو بتائیں گے کمپنی کی کیا فنڈامینٹرز اور کمپنی کیا روینیو میں پر جنریٹ کر کے دے رہی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کمپنی کی ریلیٹیڈ کچھ انفرمیشن کے بارے میں جیسے کی کمپنی کی مارکیٹ کیپ تو فرینڈز مارکیٹ کیپ کی بات کرتے ہیں تو 8459 روڈ کی مارکیٹ کیپ ہے سٹوک پی کی بات کریں تو 25.8 اس کے علاوہ کرنٹ پرائز کمپنی کے لگوک 16.6 روپیز کے قریب چل رہا ہے بک ویلیو کمپنی کے 6 روپیز اندھ 53 پیسے ہے تو یہاں کمپنی کے بک ویلیو کافی کم ہے کمپنی کے کرنٹ پرائز سے اس کے علاوہ کریں تو وہ 10% ہے وہ بھی تھوڑی کم ہے کیونکہ نورملی اگر آپ کو کوئی بھی سٹوک بائے کرنا تو فرینڈز اس کے ریٹرن انویوکویٹی جو ہے میریمیم 17-18% ہونی چاہیے اس کے علاوہ ڈیوڈینٹ کی بات کریں تو کافی امپریس کرنے والی ہے 2.17% ہے فیس ویلیو کمپنی کی بات کریں تو 1 روپیز اب اگر بات کر لیتے ہیں کمپنی کے پروز اور کونس کی تو فرینڈز یا کمپنی لگاتا ہے اپنا جو ہے ڈیٹر ریڈیوز کر رہی ہے وہیں کمپنی کی جو ہیلی ڈیوڈینٹ بھی آپ کو پی کر رہی ہے اس کے علاوہ بات کر دیں کمپنی کا جو کرنٹ پرائز ہے وہ کمپنی کے بک ویلیو سے 2.54 ٹائم سے زیادہ ٹریڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ بات کر سیل گراث کی تو فائی ویرس میں 4% کمپنی کی سیل گراث جو ہے کم ہوئی ہے تو فرینڈز یہ تو بات ہوئی اس کمپنی کی ریلیٹڈ اور چلتے ہیں نیکسٹ اور بات کر لیتے ہیں سٹوک کے ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹن انفرمیشن کے بارے میں جیسے کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپنی کی آج کے کرنٹ پرائز کی تو 16 روپیز اور 55 روپیز پر کمپنی ٹریڈ کر رہی ہے آج کی بات کریں تو 0.30% کی نیگٹی وٹنز دیکھنے کو ملے ہیں بات کریں تو بھی ہمیں یہاں پہ 0.60% کی نیگٹی وٹنز دیکھنے کو ملے تھے بند منت سے لگا تھا کمپنی میں نیگٹی وٹنز دیکھنے کو ملے ہیں لیکن اگر اوبرال بات کرتے تو سکس منت میں پوجیٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ پرسنٹ کی ریٹنز ونیئر کی بات کریں تو اس نے 144% کی ریٹنز دی ہے تو فائی ویرس کی بات کرتے تو 240% کی ریٹنز اگر بات کرتے ہیں میکس چارٹ کی تو فرنس 32% کے ریٹنز کافی اچھے ریٹنز کمپنی نے آپ کو دیئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کمپنی کے فنڈامینٹلز کی کمپنی کے فنڈامینٹلز میں پاس کیسے ہیں اس میں سب سے پہلے بات کریں گے کمپنی کے پاس جو ٹوٹل ریزرب میں اماؤنٹ ہے تو اس کی بات کریں تو 2800 کروڑ کمپنی کا ریزرب ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا ریزرب جو ہے لگاتا ہمیں ہر year on year basis پہ جو increase ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے جیسے سب سے پہلے بات کریں تو یہاں کمپنی کے ریزرب ہے 2200 کروڑ بات کریں اس کے بعد 2100 کروڑ 2400 اس کے بعد 2457 کروڑ اب کی بات کریں تو 2800 کروڑ کمپنی کے ریزرب ہے بات کریں یہاں لانگ ٹرم کی تو فرنس لانگ ٹرم میں کمپنی کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں 255 کروڑ کا لیکن اس میں اگر آپ دیان سے دیکھیں تو کمپنی نے جو ہے لگاتا جو ہے اپنا ڈیٹر ڈیگریز کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلے 1700 تک جو ڈیٹر تھا کمپنی نے کم کر کے کے ور 255 کروڑ تک کمپنی کا ڈیٹر رہ چکا ہے اب بات کریں شوٹرم کی تو یہاں 1200 کروڑ کا کمپنی کے اوپر ڈیٹ ہے جو کمپنی کو ونیئر سے کم ٹائم میں کرنا ہے پی اب بات کر لیتے کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کے بارے میں تو ٹوٹل ایسٹس جو ہے کمپنی کے وہ ہے 5,754 کروڑ کے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کمپنی کے ایسٹس جو ہے لگاتا کم ہوتے ہوئے پہلے کمپنی کے ایسٹس سے 6,150 then 6,129 پھر 6,103 then 5,700 تو یہاں کمپنی کے ایسٹس جو لگاتا کم ہوئے لیکن کمپنی کے ریزرو لگاتا انکریز ہوا ہے بھائی کمپنی نے پر ڈیٹ وی لگاتا جو ہے کم کیا ہے اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کمپنی کے ہمارے پاس کتنا روینیو جنریٹ کر کے ہمیں دے رہی ہے اس میں بات کریں 52 بیگز کے لوگ کی تو 5 روپیز ہے 90 پیسے بعد کے ہائی کی تو 19 روپیز and 30 پیسے تک کمپنی نے جو ہے ٹریٹ کر رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں کمپنی کے ہمارے پاس کتنا روینیو جنریٹ کر رہی ہے تو اینیولی بائیس بات کر رہی ہے جہاں تھوڑی سی گھاوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے 2020 میں اس کمپیٹر 2021 تو جہاں پہ اس کا جو قارن ہے وہ کوبیڈ بھی ہو سکتا ہے جس کے قارن جہاں پہ ہمیں جو ہے گھاوٹ دیکھنے کو ملی ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ 2020 میں کمپنی کے روینیو 4727 کروڑ تھا وہیں 2020 میں 4530 کروڑ لیکن اب بات کر لیتے ہیں کمپنی نے کوارٹرلی کیسا پرفرم کیا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جون کے منت میں سٹوک میں بھی آپ کو کافی جہاں گراورد دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد کمپنی نے اچھا خاصا باؤنس بیک کیا اور کافی اچھ اٹرنس کمپنی نے کوارٹر آن کوارٹر بیسیز پہ ہمیں دیئے ہیں اب بات کریں گے کمپنی کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو یہاں 73% جو پرموٹرز کی ہولڈنگ ہے 1.68% جہاں پہ انویسٹرز کی پرموٹر ہولڈنگ ہے اس کے علاوہ پبلی کے پاس 22% جو ہولڈنگ پبلی کے پاس ہے تو فرنس اوبرال اگر میں سٹوک کی بات کرو تو کمپنی کے ایک بھی سٹوک پلیج نہیں ہے یہ بھی ایک پوسٹیوب سائن ہے تو کافی اچھا سٹوک نکل کے آ رہا ہے کافی اچھا ریوینیو بھی کمپنی کوارٹر آن کوارٹر بیسیز پہ بھی اچھا پرفرم کر رہی ہے اس کے علاوہ کمپنی کے فنڈرمنٹلز بھی کافی سٹوگ ہے تو فرنس اگر آپ چاہیے تو اسٹوک میں جرور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جسٹوک آپ کو کافی اچھے ریٹرنس دے سکتا ہے اگر آپ کے پاس جسٹوک ہے تو آپ اس کو بائے کر کے چل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس میں فریش بائنگ کرنے چاہتے ہیں تو جیٹ آپ کے لئے کافی اچھا ٹائم ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کافی سمیسے گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آنے والے ٹائم جیے میں جرور آپ کو سٹوک باؤنس بیک کرتے ہیں دیکھنے کو ملے گا تو آپ کے لئے کافی اچھا موقع ہو سکتا ہے اس پر انویسٹمنٹ کرنے کا پاکہ ہم کوئی آپ کو ریکمینڈیشن نہیں دے رہے ہیں آپ خود اس کو انلائز کر رہے اور اس کے بعد ہی آپ ان سٹوکس میں جو انویسٹمنٹ کیجئے گا فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی لگی پلیز ہمیں جو کمینٹ رکھے بتائیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کریں دنیا بات